السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دورہ تفسیر و سیرت کی پانچوی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم سورہ انقبوت کے تیسرے رکوع کا آغاز کریں گے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی سے پہلے کے اور جوانی کے کچھ واقعات آپ کے گوشت گزار کریں گے اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف سورہ انقبوت کا تیسرے رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَائِكَ يَعِسُوا مِن رُحْمَتِي وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُ قُتُلُوهُ وَوْحَرِّقُوهُ فَأَنْ جَاهُوا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا غلالعظم پیغمبر ہیں ابو الانبیاء ہیں چار مقامات میں آپ نے سفر کیا ہے ولادت عراق میں ہوئی وہاں سے شام تشریف لے گئے ادھر سے مصر گئے پھر دوبارہ شام آئے پھر شام سے حجاز مقدس مکہ مکرمت تشریف آنا ہوا اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد ابتداءان تو دیکھی جائے صرف دو ہے ایک تو ان کی اہلیہ ساغہ اور ایک ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے اس کے علاوہ جو نبی بنے ان کے بیٹے جو ان کی اولاد ہوئی وہ ہی ان پر ایمان لائے اور جو ان کی ایک اور اہلیہ بعد میں بنی حاجر وہ ان پر ایمان لائیں اس کے علاوہ ان پر عام لوگوں میں سے ایمان لانے والے کوئی زیادہ نہ تھے کوئی ایسے نہیں ہے جن کو شمار کیا جا سکے استفادہ ان سے لوگوں نے کیا پھر لیکن وہ بڑے برد بار صبر و تحمل والے تھے اللہ نے ان کو خلیل اپنے دوست کا لقب عطا کیا خلیل اللہ ان کو کہا جاتا ہے اور یہاں تک کہ جہاں ان کی قبر ہے شام کے اندر اس جگہ کو بھی الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے سوق الخلیل اور وہاں پر عبادت گاہ ہے اس کو بھی الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے تو اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کے ان آیتوں کی طرف اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں والذین کفروا بی آیات اللہ و لقائه اولائک یعیسو من رحمتی و اولائک لہم عذاب ان علیم جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی وہ اللہ کی وہ میری رحمت سے ناؤمید ہیں اور ان پر دردناک عذاب ہے ان کو پتا ہے کہ قیامت میں مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے اسی لئے جو ہے وہ رحمت سے ناؤمید ہو چکے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جو کچھ کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ انقبوت کے پہلے رکو میں ایک آیت گزری تھی کہ من کانا یرجو لکا اللہ امید ہے تو اس کو بتا دیا جائے اس کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی جائے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب ہے وہ اور یہ دو بلکل متضاد صورتیں ہیں متضاد شکلیں ہیں متضاد ذہنیتیں ہیں ایک طرف ایک قوم وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی عارض رکھتی ہے ایک طرف وہ قوم ہے جس کو پتا ہے کہ وہاں کچھ ملنا نہیں ہے وہ مایوس ہے اور اس کی وجہ بائیوسی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو نفس کو جو ہے مقدم رکھا ہے اللہ کے حکموں کو پسے پردہ ڈال دیا ہے پسے پشت رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے جب ان کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ حق اور سچ ہیں اور عقل کے ذریعے سے یا استدلال کے ذریعے سے دلائل کی روشنی میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں فماکانا جواب قومی اللہ انقال قتلو وحرقوہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اور کوئی جواب نہ بن پایا نہ بن سکا کیونکہ کوئی اور جواب ہوئی نہیں سکتا اور یہ اصل جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ جواب نہیں ہے وہ رد عمل ہے وہ رد عمل کہتا ہے انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا ان کو آگ بجلا دو فانجاہ اللہ من النار اللہ نے ان کو آگ سے نجات عطا کی قتل کے اندر سزا اتنی بڑی اور حولناک معلوم نہ ہوتی تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی آگ لگاؤ جو انتہائی زیادہ خطرناک حولناک اور کہتے ہیں کہ ایسی آگ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ کوئی گزرتا چڑیا گزرتی تو وہ گر کے جل کے مر جاتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام وہ آگ بنائے گئے پھر توپ کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکا گیا لیکن اللہ کا حق پائے کرنا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا کی وہ آگ نہ زیادہ تھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے تھنڈ محسوس ہو اور نہ اتنی گرم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو گرمی لگے پیاب پسی نہ آئے بلکہ ایک معتدل کیفیت میں وہ آگ آکر ٹھہر گئی اور کیا کہتے ہیں یا نار کونی بردوں اللہ تعالی خود آگ کو حکم دیتے ہیں یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم یہ اللہ پاک کی طرف سے احزاز ہے اپنے خلیل کے لئے جنہوں نے اپنے دین اس کے دین کے لئے اتنی زیادہ قربانی دی اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتِ اللِّ قَوْمِ اس میں بے شک اس میں اس واقعے میں اس قصے میں ایمان والوں کے لئے ایمان والی قوم کے لئے بے شمار نشانیاں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں کئی عبرت آموز باتیں ہیں جن پر آدمی کو غور کرنا چاہیے وَقَالَ اِنَّ مَتْتَخَذْتُمْ بِنْدُونِ اللَّهِ اَوْثَانَمْ مَوَدَّتَ بَعِنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا عبرائیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم بد اِنَّ مَتْتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانَمْ بے شک یہ جنہوں جو بد تم نے بنائے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کی وجہ کیے مَوَدَّتَ بَعِنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی میں آپس کی تمہاری محبت کے باعث تم نے یہ بد بنائے ہیں ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُ بَعْدُكُمْ بِبَعْدِ وَيَلْعَنُ بَعْدُكُمْ بَعْدَ پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کریں گے اور بعض بعض پر لانتان کریں گے وَمَا أُوَاكُمُ النَّارِ اس وقت تم سب کا ٹھکانہ آگ ہوگا دوزخ ہوگی وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور تمہارا اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں تو صرف اللہ کی بادشاہت ہے وہاں تو ظاہری بادشاہ بھی ہوگا اور باطن کا بادشاہ تو وہ ہے ہی اللہ پاک کی بادشاہت ہوگی قیامت کے دن دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس آیت کے اندر کفر و شرک کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ کفار کفر شرک کیوں کرتے ہیں عبرائیم علیہ السلام قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس کی آخر وجہ کی ہے مَوَدَّتَ بَعْدِكُمْ یہ جملہ یاد رکھیں آپس کی محبت دنیا کی زندگی دنیا کی محبتیں دنیا میں فنا ہو جائیں گی آخرت تک کوئی نہیں چلے گی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس کی جو محبت اور آپس کا تعلق رشتہ ہے یہ اصل وجہ ہے تمہارے ان گناہوں کی اور اس کفر و شرک کی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جہنا بُدھ پرستی آج ہے کوئی عبادت نہیں ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے عبود ہمیں کچھ نہیں پہنچا سکتے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن کیا موہ پہ انگلی لگی ہے خاموش ہے کیوں خاموش ہے سوسائٹی کیا بولے گی لوگ کیا بولیں گے ہمارا فیملی کلچر ہے یہ ہم اپنے کلچر کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارا ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے ہماری شناخت ہے ہماری قومی شناخت ہے ہماری پہچان ہے یہ الفاظ آپ آج بھی سن سکتے ہیں جو اس دور میں سنے جا رہے تھے نفسیات وہی ہے سیطان اور نفس کا جو حملہ ہے وہی حملہ ہے جو آج بھی وہ کر رہے ہیں اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ یورپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عیسائی کئی سارے دہریے بن چکے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو عیسائی ثابت کر رہے ہوتے ہیں ایتھیس بن چکے ہوتے ہیں جو فوائد ملنے وہ ملتے رہے ہیں اور اپنے آپ کے قومی دھانچے میں شامل دکھا سکیں اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں اسلام نہ لانے کی وجہ بھی یہ بنتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار آبا و اجداد کیا بنیں گے اور یہ بات صرف ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے لیے دین پر آنے کے یا اسلام پر آنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات دین پر آنے میں آنے کے سے رکاوٹ بنتی ہے یہ جو ہمارے شادی بیا اس کی رسومات اور جو مختلف جو ہے طرح طرح کی رسومات ہوتی ہیں اس کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم شادی دھومدام سے نہیں کریں گے مہندی مایو نہیں کریں گے ہم جو ہے گانا باجہ نہیں کریں گے ہم مکز گائدرنگ نہیں کریں گے تو لوگ ہمارا مزاق اڑائیں گے یہ کہاں کون قدامت پرست پرست آگئے ہیں یہ کہاں کے لوگ آگئے ہیں ان کو دنیا میں رہنا نہیں ہے دنیا کو سمجھتے نہیں ہے اس طرح کے تانوں سے لوگ در کے غلط کام کرنے کے لیے اور پیسہ جھوپنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعدادوں کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور خود ان کو پتا ہے کہ آخر میں ان کو ملنا کچھ نہیں ہے آلہ سے آلہ دعوت کر لو آلہ سے آلہ کام کر لو لوگوں نے آپ کے اوپر باتیں ضرور کرنی ہیں یہ بات آپ یاد رکھو اگر آپ دین پر چلو گے اور آپ کے باتیں بھی سننی پڑیں آپ دیکھنا آپ کا دل مطمئن ہوگا اس صورت میں آپ کا دل مطمئن بھی نہیں ہوگا اور آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گے یہاں دین کی طرف آئیں گے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ باتیں سننی پڑیں لیکن بعد میں خیر کے راستے آپ کے ذریعے سے کھولیں گے اور ایسے راستے کھولیں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ احبت کریں گے کہ یہ آدمی دین پر چلے اور یہ نہ سمجھیں کہ آدمی بعض مرتبہ اس بنیاد پر بھی لوگ پیسہ اڑاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ غریب ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے میں تو کئی سارے ہمارے آڈینس میں الحمدللہ اچھے خاصے مالدار لوگ ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسی جگہ پر خرچ کر یہ ثابت کر دو کہ میں پاس پیسہ بہت ہے پیسہ کی کمی نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ میں صرف اور صرف سنت کی خاطر اس کام پر چلے اس پر عمل کر رہا ہوں میں جب آدمی دین کا کورس مکمل ہوا میرے گھر والوں نے بولا کہ تمہارے لئے ایک بڑی دعوت کرتے ہیں اور جو ہے اس میں جو ہے سب کو بلاتے ہیں اور اس طرح تو ہمارے کچھ دوست احباب ہیں ان کا بھی اس طرح کا ذوق ہے بھی اور انہوں نے اس طرح کی دعوتیں کی بھی اپنے کورس کی کپلیڈ پر کپلیڈ ہونے پر میں مالی اعتبار سے سمجھوں تو ان سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ خوشحال ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن الحمدللہ میں نے ایک کیا آدھی بھی دعوت نہیں کی اس کی خوشی میں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حالانکہ یہ تو دینی پروگرام دینی خوشی تھی لیکن یہ چیز ایک بہرحال رسم و رواج بنی جا رہی تھی اور جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے جو نہیں کر پاتے وہ بھی پھر اپنے پیرنٹس پہ بوجھ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی کرنی ہے دعوت اور میں بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ چیز صرف دعوتوں کی حد تک نہیں ہے شادیوں کی حد تک نہیں ہے موددت بائین ایکوم یہ دوستیوں میں بھی ہوتا ہے کہ دوستی آدمی سے بڑے بڑے گناہ کرا دیتی ہے دوستی آری میں آکے آدمی شراب پی لیتا ہے سگریٹ پی لیتا ہے تو کہہ رہے کہ تم نے یہ جو بت بنا لی ہیں یہ جو تم نے نفس کے بت بنائے گناہوں کے جو تمہیں گناہوں پر آمادہ کر رہے ہیں یہ آپس کی محبت کے لیے محبت میں آ کر تم نے بنا ہے اور یہ تمہیں جوہنا عذاب میں لاکر کھڑا کر دے گی اور تمہیں کچھ بھی آتا نہیں ہوگا میرے دوستوں بزرگوں بہت سی نشانیاں ہیں یہ انبیاء کے کس سے خامخانی بیان کی جاتے ان کے پیچھے بہت سی عبرتیں ہیں بہت سی باتیں ہیں قوم کی نفسیات ہیں شیطان کے حملے ہیں کس طرح وہ جھکڑتا ہے انسان کو کس طرح اس پر حاوی ہوتا ہے سورے عراف کے اندر آیت ہے جس میں شیطان جب اس کو اللہ تعالی جو ہے راندہ درگاہ کر دیتے ہیں اور جنت سے نکال دیتے ہیں اپنے درگاہ سے اپنے مجلس سے نکال ختم اور اس کا تعلق ختم کر دیتے ہیں تو وہ محلت طلب کرتا ہے اور اس کو محلت دے دی جاتی ہے پھر وہ اللہ تعالی سے کہتا ہے قَالَ سَبِمَا آوَيْتَنِي لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَغْرِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ کہہ دے ہیں کہ اللہ پر جو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے راستہ سے ہٹایا ہے تو میں بھی اس کا بدلہ اس طرح لوں گا کہ میں اس انسان مخلوق کا سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا جو آپ نے ان کو سیدھا راستہ دیا اس سے میں ان کو ہٹاؤں گا اور میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہونا اس کی وجہ سے اکثر آپ دیکھیں گے کہ شکر گزار آپ کے ماننے والے نہیں ہوں گے تو دیکھیں کتنا خطرناک یہ معاملہ ہے تو اللہ پاک نے اس کو اختیار بھی دیا ہے کہ تم چاروں طرف سے میرے مندے پر ایک حملہ کر سکتے تو ڈڑھنے کی بات ہے اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے لکھا ہے تفاصیل ہوئے کہ جب ان چاروں طرف سے حملہ کریں گے تو اللہ آپ کا بندہ بچے گا کیسے تو اللہ پاک فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے چار طرف سے حملے کا دروازہ بھولا لیکن اوپر کا دروازہ نہیں دیا اوپر رحمتوں کے نزول لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے لیکن رحمتوں کا نزول اوپر سے ہوتا ہے آسمان اوپر ہے رحمتوں کا نزول اوپر سے ہوتا ہے اسی لئے آدمی دعا کرتے ہوئے ہاتھ بھی اوپر کی طرف اٹھاتا ہے تو رحمتوں کا نزول اوپر سے ہوتا ہے اوپر آئے کی طرف آدمی نگاہ کرے اللہ اوپر والے کو دیکھے اللہ کو دیکھے اللہ سے مانگے تو اللہ پاک شیطان کے حملوں سے گناہوں سے شیطان کے حملوں سے اور گناہوں سے انسان کی حفاظت کرے گا اب ہم حضور عبداللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کی طرف آتے ہیں یہ سیرت کا تذکرہ ہمارے زندگیوں میں برکت کا باعث ہے یہ وبائی امراض کو دور کرنے کا ذریعہ ہے یہ روزی میں برکت پیدا کرتا ہے یہ زندگی میں خوشحالی لاتا ہے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے غور سے اس تذکرے کو سنیں اور جو باتیں ایسی ہوں جو اختیار کی جا سکتی ہوں ان کا اختیار کرنے کی کوشش کریں اور جن باتوں کا تعلق اختیار کرنے سے نہ ہو ان کو تبرک کی خاطر اور اس لیل سے معلوم کریں کہ ہم جس دنیا جہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے سردار ہیں ساری دنیا کے کائنات کے دھولے ہیں ان کا تذکرہ ہمیں دل و جان سے معلوم ہونا چاہئے جن پر ہماری جان قربان ہو جن کے لیے یہ ساری دنیا بنائی گئی کائنات کے دھولے جو ہیں اور یہ بھی کسی ایک حدیث سے اس بات کا مفہوم ملتا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس جہاں کو نہ بناتا ہوں تو بہرحال اتنے عظیم ہستی ہیں ان کے تذکرے کو غور سے سننا چاہئے زیادہ وقت نہیں لوں گا ابھی اپنے سبق کی طرف آتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ سال کی جب ہوئی بارہ سال کی جب عمر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام تشریف لے گئے شام سیریا جو آج کل سیریا کہناتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری اس کا تشریف یہ جانا ہوا ابھی یہ جگہ اس کا نام ہے بسرا ایک ہے بسرا جس کے آخرت میں تے آتا ہے گول تے وہ عراق میں اور جس کے آخرت میں یہ آتا ہے یہ اور باہ پہ پیش ہے بسرا یہ شام میں ہے یہ اردن ابھی اردن کے اندر ہے یہ اردن جوڑن جس کو کہتا ہے وہاں پر یہ جگہ ہے اور وہاں ابو طالب جب جا رہے تھے شام سفر کے لئے تجارت کے خاطر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے چمٹ گئے کہا کہ میں آیا اکیلا کیا کروں گا آپ ہیں میرے بھی کفیل تو آپ مجھے لے جائیں بہرحال وہ لے کر گئے اور راستے میں جو ہے نظر ایک جو ہے عبادتگاہ سے گزرے تو عبادتگاہ سے ایک بندہ باہر آیا اس کا نام جورجس تھا اور اس کا لقب جو ہے بہیرہ بتایا جاتا ہے تو یہ راہب عیسائیوں کے اندر یہ کونسپٹ زیادہ ہے کہ وہ سب کو چھوڑ چھار کے عبادت میں لگ جاتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں نہ بیاء کرتے ہیں نہ شادی بیاء کرتے ہیں نہ کاروبار کرتے ہیں اس سے پھر عبادت میں لگے رہتے ہیں تو یہ ان کا کونسپٹ ہے ان میں اس طرح کے لوگ ہو زیادہ پائے جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہئے اور ہمارے دین میں نہیں ہے اور نہ عیسائیوں کے دین میں اس طرح تھا جس طرح انہوں نے بنا دیا بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار تھے اور دین کو اس وقت عیسائیت حق پر تھی وہ اللہ کا وہ اہل کتاب بھی ہیں اب بھی ہیں ہم کو یہ اہل کتاب کا لقب اب بھی حاصل ہے تو اس راہب نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے اور اپنے معمول کے خلاف جب یہ کافلہ ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اندر سے ایک بندہ بھیجا اور جو ہے اس کافلے کا اندر بلالیا اور جو ہے ان کی اور پھر پوچھا کہ ان میں ایک شخص نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام اس وقت بہار تھے اندر بلائے گئے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا اس راہب نے ہاتھ پکڑا اس کو یہ بھی آتا ہے کہ سینے سے لگایا کہا کہ یہ وہ آخری پیغمبر ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر آیا ہے ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسی بات معلوم ہوئی کہا کہ یہ کسی بھی درخت یا پتھر کے پاس سے نہیں گزرے مگر اس درخت اور پتھر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک گیا اور جھکا رہا اور کہا یہ کسی نبی کے علاوہ کے لئے نہیں جھکتے اور کہا کہ ان کی پشت کے جو ہے بہر نبوت ہے جو نبوت پر کی علامت ہے کہا کہ ابو طالب سے کہا کہ اب آگے مت جانا آگے جو ہے وہ یہودی ہیں حاسق قوم ہیں وہ ان کو نقشان پہنچا سکتی ہے لہٰذا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکر وہیں سے واپس ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زیادہ واقعات تفصیل سے نہیں ملتے نہ معاشی اور نہ معاشرتی کچھ ایسے واقعات جو ہیں جو پیش آئے وہ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کام کیا کرتے تھے تو یہ آپ کو بتا دیا نبوت ملنے سے پہلے کوئی خاص کام بھی نہیں تھا بکریاں چرانے کا تھا اور اس کی حکمت بھی پہلے گزر چکی ہے اسی طرح کبھی تجارت کا تجارت کا موقع مل جاتا تھا تجارت کر لیتے تھے اچھا حرب الفجار یہ جنگ پیش آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس پر چودہ برس تھی اور مختلف قبائل مختلف قبیلوں کے درمیان ہوئی جس میں ایک قرائش بھی تھی کنانہ بھی تھی حوازن بنو نظر اس طرح مختلف اقوام دی کس طرح بیش آئی یہ حج کے موقع پر حج سے تقریباً ڈیرھ مہینے پہلے ایک یوں کہہ لیں ایکزیبیشن لگتا تھا جو آج کل جیسے ایکسپو ہوتا ہے اس طرح ایک پورا بازار لگتا تھا اور اس میں مختلف کبائل سے لوگ آتے تھے تجار جمع ہوتے تھے پراپس میں میٹنگز ہوتی تھی ڈیلز قائم ہوتی تھی مال خرید و فروغ کے حوالے سے بادشیت ہوتی تھی تو یہ اس وقت کا مکہ مکرمہ میں اکثر لوگ جہنا تاجر تھے تین بازار لگتے ہیں تھے یہ مینہ کے اندر ایک کا نام اکاز تھا ایک کا نام ظلمجاز تھا اور ایک کا نام مجنہ تین بڑے بڑے بازار لگتے تھے اب بھی یہ جگہیں موجود ہیں اس نام سے آپ کو بورڈ بھی میں نظر آجے گا کہ کاز لکھاوا ہوگا ظلمجاز لکھاوا ہوگا البتہ اب وہ خالی جگہ ہے اور حج کے موقع پر ہی آباد ہوتی ہے اس زمانے میں بھی حج ہی کے موقع پر یہ آباد ہوتا تھا بازار بھی لگتا تھا اب بازار نہیں لگتا اب خیمے لگتا ہے بہرحال اور وہ حج کے لئے خیمے لگتا ہے حج ہی کے لئے لگتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر تھوڑا سا آگے چل کے آبادی تک ہو گئے ویسے آبادی نہیں ہے تو ان جگہوں پر اب یہ میٹنگز ہوتی تھی کاروباری فیصلے ہوتے تھے وہیں پر جو ہے اسے تفریح کے لئے اور اپنی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے کچھ ایسے مجلسیں قائم ہوتے تھے جس میں شعرہ جمع ہوتے تھے اور اپنی اپنے قوم کی تعریفیں کرتے تھے اپنی اپنی قوم کے فضائل بیان کرتے تھے کہ ہماری قوم ایسی ہے ہم نے ایسے اس کو مارا ہم نے ایسے اس کا ستیہ ناز کیا اور اپنی برائیوں کو بھی اچھائی بنا کر اچھائی ظاہر کر کے پیش کر دیتے تھے ایک خرابی تھی اور اب بھی اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شاعری کلام میں بھی گانوں میں بھی گانے خود ہی اس چیز کا ایک بڑا منظر ہے برائی کا برائی ظاہر کرتے ہیں تو آبا و اجداد کی بہادری کے قصوں کے درمیان دوسروں کے برائیاں بھی ذکر کرتے تھے اس میں مختلف آوازیں بلند ہو گئیں اور قتل و غارت شروع ہو گئے ایک نے ایک کو قتل دوسرے کو قتل گیا دوسرے نے تیسرے کو کیا اور اس میں پوری قومیں لڑ گئے آپس میں اپنی قوم کے دفاع کی خاطر ایک لڑی اور دوسری اس میں قرائش کے آپس قرائش جس کا قبیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا اس قوم کے کسی بندے نے کسی کے ذات کچھ نہیں گیا تھا لیکن چونکہ قرائش کا قنانہ نامی قوم سے تعلق تھا تو قرائش قنانہ کے ساتھ مل کر دوسری قوموں کے مقابلے میں لڑنے لگی اور بڑی سخت ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس کا نام حرب الفجار کیوں رکھا گیا حرب جنگ کو کہتا ہے فجار کہتا ہے گناہ کو لڑائی بیجا لڑائی یہ خود گناہ ہے ویسے ہی گناہوں پہ مشتمل ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر فجار گناہ اور گناہ کیسے ہو گئے کہ ایک تو حرم کے کچھ حدود ہیں جب آدمی عمرے کے لئے جاتا ہے تو ان حدود کو کراس کرنے سے پہلے احرام ضرور بانتا ہے اس کے احرام حدود ائرپورٹ ہوای جاز بھی جب حدود سے گزر رہا ہوتا ہے تو بتاتے کہ اب یہ حدود میکات آرہا ہے میکات سے پہلے پہلے کہتے ہیں یہ میکات ہی حدود ہیں ان حدود سے پہلے احرام باننا ہوتا ہے تو حدود کراس کرنے سے پہلے جب احرام باننا تھا بانتا جاتا ہے تو ان حدود کے اندر جنگ کو وہ لوگ بھی برا سمجھتے تھے آج بھی منہ ہیں اور وہ لوگ بھی جو مسلمان نہیں تھے اور جو لوگ عرب قبیلے تھے وہ بھی برا سمجھتے تھے اور حرم کے حدود کے اندر لڑائی اور پھر حج کے مہینے کے اندر لڑائی حج کے تین یہ چار مہینے ہیں چند شموال، جلقادہ، جلحجہ، محرم ایک دس دن یہ جو ہے نا شموال، جلقادہ، جلحجہ یہ تین مہینے ہیں شموال، جلقادہ، جلحجہ یہ محرم اور ایک رجب کا مہینہ آتا ہے یہ چار مہینے جو ہے نا یہ حج کے اشورِ حرم کہلاتے ہیں یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں اور اگر حج کے مہینے دیکھنا ہے تو شموال، جلقادہ اور حج کے دس دن یہ حج کے مہینے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور حرمت والا مہینہ ہے رجب کا ان مہینوں میں یہ لوگ قتل و قتال کو ڈاکہ زنی تک کو چور ڈاکو ہوتے تھے وہ ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے ان مہینوں میں اور بیسی یہ لوگ قتل و قتال کو ان مہینوں میں برا سمجھ دیتے تھے لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے اس کا بھی لحاظ نہ رکھا اور لڑ پڑے اور سخت لڑائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں شریک تھے اپنے چچاؤں کے ساتھ لیکن عمالی طور پر کوئی حصہ نہیں لی البتہ اپنے چچاؤں کو نیزہ دیتے تھے ہلف الفضول اس جنگ کی وجہ سے اور ایک اور واقعہ جو مکہ میں پیش آیا کہ جو ہے نا ایک آدمی اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے آیا مکہ اور آدمی دوسری نے سامان خریدا قیمت دینے کا وقت آیا تو بولا کہ میں نہیں دوں گا تمہیں قیمت دینے سے انکار کر دیا تو جنگ جب آپ پہ سے نکل جاتا ہے لوگ ویسے پریشان ہوتے ہیں تو یہ واقعہ جو ہے اس کا ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے گزستہ ساری جنگ ہو اور اس واقعے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا وہاں کے لوگوں نے کہ اب ہم جو ہے نا ظلم کے خلاف مغاوت کریں گے اور ہر ظالم کے خلاف مغاوت کریں گے اور ہر مظلوم کی حمایت کریں گے اس پر سب کا اتفاق ہوا اور اس پر بڑا اقدام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زبیر بن عبد المطلب نے لیا اور مکہ کے بہر سے لوگوں کو عبداللہ بن جدان نامی شخص کے گھر پر جمع کیا معاہدے میں پیش پیش رہنے والے لوگ تین افراد کے نام آتے ہیں فضل بن فضالہ فضل بن عبید فضل بن حارس ان تینوں کے نام کی وجہ سے جو معاہدہ تہپایا اس کا نام حلف الفضول رنگ دیا حلف کہتے ہیں وعدہ معاہدہ اور جو ہے وہ فضول تو مطلب یہ ناموں سے فضل کی جمع فضول بن دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں گویا کہ شریک ہوئے اس وقت عمر آپ کی چودہ سال تھی بعد میں نبوت ملنے کے بعد بھی اور دین کے آ جانے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر جس معاہدے میں شریک ہوا تھا وہ مجھے سرک اوٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور اگر اسلام میں بھی مجھے کسی اس قسم کے معاہدے کے لئے بلائے جائے تو میں ضرور قبول کروں گا یہ امن پسندی کی علامت تھی بس آج اسی پر اختفاء کرتے ہیں الحمدللہ کافی کچھ آج سیکھنے کو ملا اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ان کو سیکھنے کی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب سے راضی ہو اور دین کے مطابق چلنا ہم سب کو نصیب فرمائے آمین موسیقی